فصاحت کلام اور ساتھ ساتھ اس کے کلام کے سارے کلمات کیا ہوں فصیح ہوں تو یہاں چار شرطیں ذکر ہوئی تھیں مالانا تین آدمی ہیں ایک وجودی آدمی کیا زوف تعلیف یہ نہ ہو تنافر کلمات نہ ہو تعقید نہ ہو اور وجودی کیا ہے کہ کلمات سارے کیا ہوں فصیح ہوں اس کے بعد علامت افتازانی نے آپ کو بتلایا کہ یہ ما فصاحتی حال ہے خلوصہو کی ضمیر سے خلوصہو کے آخر میں جو حال ضمیر ہے یہ اس سے حال ہے مالانا حال حال ہے اور اس قید کو کیوں ذکر کیا وجہ بتلائی تھی تاکہ وہ کلام خارج ہو جائے جس میں ان تین عیوب میں سے کوئی بھی عیب نہ ہو لیکن پھر بھی اسے ہم مالانا فصیح کلام اس وقت تک نہیں کہیں گے جب تک اس کے سارے کلمات فصیح جیسے آگے تین جملے انہوں نے ذکر کیے زیدن اجلل شاروہو مستشدرن وانفوہو مسررج بھئی تو زیدن اجلل کے اندر نہ تنافر کلمات ہے مالانا نہ تعقید ہے اور نہ ضعف کالیف ہے تو تین عیوب نہیں لیکن پھر بھی اس کو کیا فصیح نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ اس کے اندر جو چوتھی وجودی شرط تھی کہ کلمات سارے فصیح ہوں وہ اس میں پائی نہیں جا رہی اور اسی طرح شعرہو مستشدرن بھی اسی طرح انفوہو مسررجن بھی اسی طرح ہے اس کے بعد علامہ تفتازانی نے وطلایا تھا آپ کو کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حال ہے مالانا معا فصاحتیہ کس سے حال ہے کلمات سے اور دربیان میں اجنبی آ گیا تعقید اور اگر اس معا فصاحتیہ کو کلمات کے ساتھ ذکر کر دیتے تو حال اور ذلحال میں فصل بالاجنبی لازم نہ آتا بھئی تو یہ فصل بالاجنبی آیا فصل بالاجنبی کیوں آیا اس لیے کہ یہ تعقید ہے مجرور اس کا عاطف کس پر ہوا تنافر پر اور تنافر کا عاطف کس پر ہوا زوف تعلیف پر اور زوف تعلیف یہ مجرور ہے اور جار مجرور مل کر متعلق ہو رہے ہیں کس سے خلوص سے تو یہ سارے معمول ہیں خلوص کے اور معا فصاحتیہ یہ کیا ہے حال ہے کس سے کلمات سے اور کلمات کے اندر عامل کون ہے تنافر تو دونوں کے عامل الگ الگ ہوئے تو لہذا فصل بالاجنبی آیا ملانا تعقید میں عامل ہوا خلوص اور معا فصاحتیہ میں تنافر عامل ہوا ملانا تو دونوں کے عامل الگ ملانا تو فصل بالاجنبی لازم آیا جہاں آپ کے ذہن میں بھی اشکال آ سکتا ہے کہ خلوص ہو اس کی حاضر امیر سے حال بنایا اب تو فاصلہ اور بڑھ گیا فاصلہ حال کا ذو الحال سے اور زیادہ بڑھ گیا بھئی فاصلہ بڑھنے کی بات نہیں ہم نے کہا فصل بالاجنبی نہ آئے اور یہاں سارے معمول ہیں ملانا خلوص کے سارے معمول کس کے ہیں حال بھی اور اس سے ماہ قبل کے سارے وہ بھی معمول ہیں کس کے خلوص کے تو فصل بالاجنبی لازم نہیں آیا بھئی تو علامت افتادانی کہتے ہیں کہ اس کو کلمات سے حال بنانا صحیح نہیں اس لیے کہ اس صورت میں یہ قید بن جائے گی کس کے لیے تنافر کے لیے اس لیے کہ حال جو ہوتا ہے وہ قید ہوتا ہے عامل ذو الحال کے لیے میں کہتا ہوں جاء نہیں زیدن راکی بن تو یہ راکی بن حال ہے ملانا کس سے زید سے اور زید میں عامل کون جاء تو راکی بن قید ہوا کس کے لیے جاء کے لیے معلوم ہو زید کی مجیعت مقید ہے کس کے ساتھ رکوب کے ساتھ اور اس مقید پر مولانا پھر نفی داخل ہوئی تو تنافر کیا ہوا مقید اور اس پر کیا داخل ہوئی نفی داخل ہوئی اور مقید پر جب نفی داخل ہو تو وہ کس کی طرح متوجہ ہوتی ہے قید کی طرح وہ رفع کرتی ہے قید کا تو قید مرتفع ہوئی یعنی معافہ صاحب تھیا یعنی کلمات سارے فصیحات نہ ہو اور تنافر پایا جائے تو بھی وہ کلام کیا ہوگا فصیح ہوگا حالانکہ اس کلام کو کوئی بھی فصیحہ نہیں کہتا پھر زوفِ تعلیف کی بات آئی بھئی یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی تھی بھئی عبارت حل ہو گئی کوئی مشکل تو نہیں اس میں اس کے بعد زوفِ تعلیف بھئی زوفِ تعلیف کس کو کہتے ہیں انہوں نے بتلایا کہ تعلیفِ کلام ہو نشہور نحوی قانون کے خلاف بھئی اور میں نے بتلایا تھا مولانا کہ اگر متفقن علی قانون کے خلاف ہو جائے پھر تو کلام ہی فاسد ہیں ہاں اگر مشہور قانون کے خلاف ہے البتہ بات کا قول اس کی طرف بھی ہے اس میں تو پھر اس صورت میں فصاحت سے تو کیا ہوا خارج لیکن کلام پھر بھی کیا رہے گا صحیح رہے گا جیسے ازمار قبل ذکر ہو جائے مولانا لفظا بھی معنن بھی اور حکمن بھی جیسے زاربہ غلامہ زیدن اب غلامہ کی حاضمی راجہ ہے زید کو اور زید لفظوں کے اعتبار سے بھی مؤخر اور رتبے کے اعتبار سے بھی مؤخر کیونکہ مفعول ہے تو لہٰذا یہ ازمار قبل ذکر لازم آیا مولانا پھر اس کے بعد تنافر کی بات آئی تھی مولانا تنافر کی اس کو کہتے کہ کلمات ایسے کلمات جمع ہو جائیں کہ اگرچہ ان میں سے ہر ایک فصیح ہو لیکن پھر بھی ان کی زبان پر ادائیگی کیا ہو جائے سقیل ہو جائے جیسے لئیس قربہ قبر حربن قبرو یہ ایک شیر ذکر کیا مثال کے اندر بھئی تو کہتے ہیں یہ بڑا سقیل ہے حتیٰ کہ تین دفعہ اس شیر کو کوئی مسلسل پڑے تیزی سے تو ضرور اس کی زبان لڑ کھڑا جائے گی بھئی اتنا سقیل یہ شیر ہے بھئی اور میں نے بتایا تھا یہ قرب قبر یہ قرب کیا ہے لئیسہ کی خبر مقدم ہے اور قبرو جو آخر میں مصرے کے آرہا ہے وہ اس میں مؤخر ہے بھئی تو یہ جنات کا شیر ہے بھئی اور انہوں نے حرب ابن امیہ کو قتل کیا جنگل ویرانے میں ان کی قبر بنی اور اس پر پھر یہ شیر کہہ رہے ہیں بھئی تو یہ شیر دو مثالیں بھئی علامت صاحب کتاب نے ذکر کی ایک یہ دوسرا اگلا شیر ہے کہ میرا ممدود سخی ہے ایسا سخی کہ جب میں اس کی مدہ کرتا ہوں تو میں اس کی مدہ کرتا ہوں اس حال میں کہ ساری مخلوق میرے ساتھ ہوتی ہے اور جب کبھی میں اس کو ملامت کرتا ہوں تو میں اس کو ملامت کرتا ہوں اس حال میں کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ میں اکیلا ہوتا ہوں اکیلا ملامت کرنے والا تو اس کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ مدہ میں میرے ساتھ سارے شریک ہو جاتے ہیں لیکن تکلیف اس نے کبھی کسی کو دی نہیں کوئی وجہ ہے nails ملامت کی تو میرے ساتھ ملامت میں اور کوئی شریک نہیں ہوتا تو دو اشار اس پر اشکال ہوا کہ بھئی بات کیوں کی ایک ایک مثال ذکر کی اس کے لئے دو مثالیں کیوں ذکر کی تو بطلایہ علامہ تفتہ دانی نے آپ کو کہ بھئی پہلے جو پہلی مثال ہے وہ سقل کے اندر انتہا درجے کو پہنچی ہوئی ہے کیونکہ وہاں کلمات کا اجتماع ہوا ایسے اور اگرچہ ان میں سے ہر ایک فصیح ہے لیکن پھر ان کے جمع ہونے کی وجہ سے اب کیا ہوا سقل پیدا اور دوسرے کے اندر ایسے کلمات جمع نہیں ہوئے بلکہ حروف کی وجہ سے کیا رہا ہے ادائیگی میں تو ام دہ ہمیں ہا اور ہا جمع ہو گئے اس کی وجہ سے معمولی سقل پیدا ہو گیا کلام کے اندر بھئی سمجھ میں آیا صرف ہا اور ہا کا جمع ہونا یہ مخل بالفصاحت نہیں کیونکہ یہ تو خود قرآن میں واقع ہوا ہے قرآن میں کہا ہے فصبح ہو تو ہا اور ہا جمع ہے ہاں لیکن جب یہ ام دہ ہو کا تقرار ہوا تو اب وہ جو سقل تھا وہ دگنا ہو گیا اور اب مخل بال فصاحت ہوا چنانچہ واقعہ بھی ذکر کیا کہ صاحب اسماعیل ابن عباد جو تھے انہوں نے اپنے استاذ ابن العمید کے سامنے یہ اشار پڑے تو استاذ نے ان سے پوچھا کیا تم اس شیر کے اندر کوئی عیب جانتے ہو انہوں نے کہا ہاں ایک عیب جانتا ہوں کہ مدہ کا ذکر آیا ہے پہلے مصرے میں اور اس کے مقابلے میں لوم کا ذکر کر دیا لوم توہو حالانکہ مدہ کے مقابلے میں زم یا حجب آنی چاہیے بھئی استاذ نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور عیب بھئی میں اس کو چاہتا ہوں کوئی اور عیب ذکر کرو اس کے علاوہ انہوں نے کہا اس کے علاوہ تو کوئی معیب نہیں جانتا کہتے ہیں یہ امدہ ہو امدہ ہو کا جو تقرار ہے اس لیے کہ ایک کے اندر ہا اور ہا آ گئے تھے اور اس کی وجہ سے معمولی سقل آ گیا اور پھر اس کا شاعر نے کیا کر دیا تقرار جس سے سقل بڑھ گیا بھئی والتعقید اللہ یکون اللہ یکون ظاہر الدلالة علی المراد لخلل اما فی النزم و اما فی الانتقال یہ اگلے سے اگلے صفحے پر آ رہا ہے بھئی و اما فی الانتقال تقید کیا ہے اللہ یکون ظاہر الدلالة درمیان میں علامت افتادانی نے بتلایا ایکون الکلام معقدن بھئی یہ عبارت کیوں نکالی انہوں نے وجہ یہ مرانا تقید تقید کے کیا معنی مصدر ہے پیچیدگی پیدا کرنا پیچیدگی لانا بھئی مشکل لانا بھئی سمجھ میاں ہے صعوبت لانا کلام میں اور یہ کس کی صفت ہے متقلم کی وہ کیا کرے گا کلام میں پیچیدگی لانے والا کون ہے متقلم ہے اور ظاہر الدلالت ظاہر الدلالت ہونا یا نہ ہونا یہ کس کی صفت ہے کلام کی بھئی کلام ظاہر الدلالت ہوگا یا ظاہر الدلالت نہیں تمہارا نا تو وہ تو صفت ہے متقلم کی اور یہ خبر جو ہے یہ صفت ہے کس کی کلام کی تو مقتدہ خبر میں خبر کا حمل مقتدہ پر صحیح نہیں بھر رہا تھا تو چنانچہ انہوں نے بتایا کہ تاقید مصدر ہے لیکن مصدر کبھی مبنی لیل فائل ہوتا ہے کبھی مبنی لیل یعنی کبھی مصدر مجھول ہوتا ہے کبھی معروف ہوتا ہے اور پھر معروف ہو تو کبھی وہ کس معنی میں ہو جاتا ہے اس میں فائل کے معنی میں اور کبھی مصدر مجھول ہو تو کس معنی میں ہو جاتا ہے اس میں مفعول کے معنی سامنے میں آیا بھئی تو مصدر بھی معروف و مجھول آیا کرتا ہے آپ گردان نہیں پڑتے بھئے زاربان بھئی یہ ایک مستر آیا اور کونسے سیغوں کے بعد آیا معروف معلوم ہو یہ مستر بھی کونسا ہے معروف اور پھر آگے پھر گردان پڑتے ہیں زوری بھئیو زربو زاربان دوبارہ مستر ذکر کیا جاتا ہے کیا بتلانے کے لئے اب کیا ہے یہ مستر مجھول ہے اور اس بات کی طرح بھی اشارہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح عربی میں مستر معروف جو مستر معروف ہوتا ہے مستر مجھول کبھی وہی وزن ہوتا ہے وہی ہوتا ہے وہی زربان مستر معروف بھی ہے اور کبھی وہی زربان مستر مجھول بھی ہے تو بتایا کہ مستر مبنی للمفعول ہے یعنی مجھول ہے اور کس کلام میں ہے اس میں مفعول کے معنی میں ایکون معقدن کے معنی میں ہے تو ایکون الکلام معقدن کلام کا معقد ہونا کیا ہے مولانا کہ کہ کلام کیا ہو ظاہر الدلالت خلال مراد یعنی مراد پر اس کی دلالت ظاہر نہ ہو مراد پر اس کی دلالت ظاہر نہ ہو لخلل کسی خلل کی وجہ سے بھئی ایک ہوتا ہے مراد ایک ہوتا ہے معنی لغوی کبھی مراد اور معنی لغوی ایک ہوتا ہے بھئی دور سے بھئی آپ کا ساتھی آیا بھئی کمرے کے اندر آپ نے کہا لو بھئی بڑا سخی آدمی آ گیا بھئی بڑا سخی آدمی آ گیا بھئی ایسا سخی ڈھونڈوگے تو ملے گا نہیں بھئی بڑا سخی آدمی ہے یہ ابھی مجھے چائے پھلائے گا بھئی سمجھے ہیں تو دیکھو یہ معنی لغوی کیا ہے آپ سخاوت ذکر کر رہے ہیں اور معنی مراد بھی یہی ہے کہ ارادہ بھی کس چیز کے ذکر کرنے کا ہے سخاوت کا معنی تو معنی لغوی اور معنی مرادی ایک ہوئے اور کبھی معنی لغوی اور ہوتا ہے اور معنی مرادی اور ہوتا ہے آپ پساتھی آیا آپ نے کہا لو بھئی ہاتم تائی آ گیا بھئی کیا آ گیا ہ سمجھ میں آیا بھئی تو دونوں کبھی ایک ہوتے ہیں کبھی مختلف تو وہ جو مراد ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے اس پر کلام کی دلالت ظاہر نہ ہو تو یہ کلام کیا ہوا معقد ہوا کلام کیا ہوا معقد ہوا اور یہ کس وجہ سے ہوگا لِخَلَلِن کسے خلل کی وجہ سے وہ خلل یا تو واقع ہوگا اِمَّا فِي النَّظمِ نظم سے مراد ترکیب ہے مولانا چاہے نصر ہو یا نظم ہوانا یہ خلل یا تو نظم میں ہوگا یعنی ترکیب میں ہوگا لفظوں میں ہوگا وَإِمَّا فِي النَّظمِ مولانا اگلے سے اگلے صفحے پر آرہا ہے یا کس کے اندر ہوگا انتقال میں سمجھ میں آیا بھئی یا تو لفظوں میں ترکیب میں کوئی خرابی ہے مولانا کیا خرابی ہے تقدیم و تاخیر ہے ایک چیز کو مقدم ہونا چاہیے تھا آپ نے اس کو کیا کر دیا ہے کلام میں مؤخر کر دیا ہے ایک چیز کو ذکر کرنا چاہیے تھا آپ نے اس کو حضب کر دیا ہے ایک چیز کیلئے اس میں ظاہر لانا چاہیے تھا آپ اس کی جگہ ضمیر لے آئے ہیں تو اب کلام کی مراد کو سمجھنا مشکل ہو گیا کلام کی دلالت مانے مراد پر ظاہر نہ رہی مولانا سمجھ میں آیا بھئی ظاہر نہ رہی بھئی یہ خرابی کس میں آئی مولانا ترکیب میں آئی لفظوں میں آئی مولانا سمجھ میں آیا اور ایک مولانا کبھی خرابی انتقال میں آتی ہے مولانا یعنی ذہن معنی لغوی سے معنی مرادی کی طرف آسانی سے انتقال نہیں کرتا آپ نے کہا وہ حاتم سائی آ گیا فوراں ذہن نے انتقال کیا مولانا کس کی طرف سخاوت مانے مرادی کی طرف مانے مراد کی طرف اور کبھی یہ انتقال مولانا درمیان میں واسطے آ جاتے ہیں جب واسطے آ جائیں تو پھر ذہن جلدی انتقال نہیں کرتا مولانا تو پھر اس صورت میں کہیں گے کہ یہ کلام کیا ہے معقد ہے اس کی دلالت مراد پر ظاہر نہیں ہے بھئی گرمی نہیں ہے کامرہ تو یا تو وہ خلال واقع ہوگا یا کس کے سبب سے حضف کے ایک مقام تھا ذکر کا آپ نے حضف کر دیا یا آپ کیا لے آئے ضمیر لے آئے مقام تھا اس میں ظاہر کا یا اس کے علاوہ اور کوئی سبب ہوگا مما ان چیزوں میں سے یو جبو جو ثابت کرنے والی ہیں صعوبت فہمل مرادی مراد کے سمجھنے کے مشکل ہونے کو مراد کا سمجھنا کیا ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے بھئی کہ قول الفرزدق فی مدحقا لہشام ابن عبد الملک ابن مروان وہو ابراہیم ابن حشام ابن اسماعیل المخزومی جیسے فرزدق کہتا ہے مالانا فرزدق بھئی یہ بہت بڑا شاعر گزرا ہے مالانا یہ پہلی صدی کا تقریب پہلی صدی بڑا شاعر گزرا ہے تو وہ تعریف کرتا ہے خال کہتے ہیں مامو کو مالانا حشام ابن عبد الملک ابن مروان جو ہے خلیفہ اس کے مامو کی مدہ بیان کر رہا ہے اور مامو وہ کون ہے بھئی اس کا کہتے ہیں وہو ابراہیم وہ کون ہے مامو ابراہیم ابن حشام ابن اسماعیل مخزومی ہے بھئی تو خلیفہ کون ہوا مالانا حشام ابن عبد الملک اور اس کا مامو کون ہوا ابراہیم ابن حشام والانا ابراہیم ابن اور یہ مدہ کس کی کر رہا ہے ابراہیم ابن حشام جو خلیفہ اس کے مامو وما شعر وما مثلہ فی الناس اللہ مملکا ابو امہ حی ابوہ یقارب آگے بعد میں چلتے ہیں پہلے شعر کو اچھی طرح سمجھ لیں اس کی ترجمہ ترجمہ وغیرہ جی یہ لکھ لیں مالانا لکھ لیں سیدھا کر کے اس کو لکھ لیں یہ تقدیم و تاخیر وغیرہ اس میں بہت زیادہ ہے وما مثلہ فی الناس وما مثلہ فی الناس حی یقارب حی یقارب حی یقارب مملک اللہ مملک ابو امہ ابوہ اللہ مملک ابو امہ ابوہ اچھا اچھا اب ترکی پہ غور کیجیو ترجمہ پہلے سمجھ لیجیو بھئی بھئی بطور تمہیب کی یہ بات سمجھ لو بھئی ماں کا باپ اور مامو کا باپ ایک ہوتا ہے بھئی جی ایسا ہے یا نہیں ماں کا باپ اور مامو کا باپ ایک ہوتا ہے دیکھئے وَمَا مِسْلُهُ اور نہیں ہے اس کے مثل حی یعنی کوئی ایسا زندہ یقاربوہ اَيُشَابِهُ جو اس کے مشابہ ہو میرے ممدو کے مشابہ اس کے مثل کوئی نہیں یعنی کوئی زندہ جو اس کے میرے ممدو کے مشابہ ہو لوگوں میں اِلَّا مُمَلَّقُن مَگَرِكَ بادشاہ ہے اَبُو اُمِّهِ اَبُوہُ کہ اس بادشاہ کی ماں کا باپ اس میرے ممدو کا بھی باپ ہے بھئی اس بادشاہ کی ماں کا باپ میرے ممدو کا بھی باپ ہے بھئی وہی بات کی نا میں نے کہ ماں کا باپ اور مامو کا باپ ایک تو وہی بات کر رہا ہے کہ اس بادشاہ کی ماں کا باپ اس میرے ممدو کا باپ ہے معنی سمجھ میں آیا بھئی نہیں ہے اس کے مثل یعنی کہ کوئی زندہ جو اس کے مشابہ ہو لوگوں میں مگر ایک بادشاہ ہے ابو امی ہی ابو ہو کہ اس بادشاہ کی ماں کا باپ اس کا بھی باپ ہے یعنی یہ بادشاہ کا مامو ہے اب ترقیب دیکھیں والانا ماں مشابہ بھی لیسا اکثر یہ عبارت حل ہو جائے گی اس میں بھی شرعہ میں بھی لیکن آپ سن لیجئے ایک دفعہ ماں مشابہ بھی لیسا مثل و مرفو لفظا مضاف مولانا حاض امیر مجرور محلن مضافلے مضاف مضافلے مل کر مولانا مبدل منہو مبدل منہو حیون یقاربو ہو ضابط آپ نے پڑھا حیون نکرہ ہے یقاربو ہو کیا ہے فیل نکرہ کے بعد فیل آئے تو کیا بنتے ہیں موصوف سفر تو حیون مرفو لفظا موصوف یقاربو فیل و ضمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فاعز جو راجے ہے کس کو حیون کو حاض امیر منصوب محلن مفعول بھی مفعول بھی جو راجے ہے ممدو کو تو فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت بھئی حیون کے لئے موصوف صفت مل کر بدل بھئی سمجھ میں آیا مبدل منہو اپنے بدل کے ساتھ مل کر مستثنہ منہو مستثنہ منہو الا حرف استثناء مملکن مرفو لفظا مملکن مرفو لفظا موصوف بھئی یاد رکھو جو جملہ ہوتا ہے جملہ یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے تو یہ نکرہ کی صفت بنا کرتا ہے معرفہ کی صفت جملے میں چاہے معرفہ موجود ہوں لیکن جب وہ پورا جملہ بن جائے گا جڑ جائے گا مل جائیں گے آپس میں تو پھر جملہ کس کے حکم میں ہوگا نکرہ کے حکم میں تو مملکن کے بعد جملہ آ رہا ہے ابو امیہی ابوہو تو پورا جملہ اس کی صفت بنے گا مملکن مرفوع لفظاً موصوف ابو مرفوع لفظاً مضاف امی مجرور لفظاً مضافن علیہ ماں قبل کے لئے مضافن علیہ اور ماں بعد کے لئے مضاف مضافن علیہ مضاف حاضر امیر مجرور محلن مضافن علیہ یہ راجہ ہے مملک کو مالانا مضا مضافلے مل کر یہ پھر مضافلے ہوئے کس کے لئے ابو کے لئے اور یہ مضا مضافلے مل کر مبتدہ ابو مرفوع لفظاً مضاف حاضر امیر مجرور محلن مضافن علیہ مضا مضافلے مل کر خبر بھئی مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریہ ہو کر یہ صفت ہوئی کس کی مملک کی مالانا صفت ہوئی موصوف صفت مل کر مستثنہ یا مملکن پڑھے مملکن یہ کیا ہوا مملکن پڑھے یہ مستثنہ ہوا مالانا مملکن منسوب پڑھے مستثنہ مستثنہ منہ اپنے مستثنہ کے ساتھ مل کر یہ کیا ہوا ماں کا اسم ہوا ماں مشابہ بھی نہیں سکا اسم اور فی الناس خبر ہے سابتن فی الناس جار مجرور مطالق ہوں گے سابتن ترکیف سمجھ میں آئی سب کو بھئی اچھی طرح دوبارہ کرنے کی ضرورت تو نہیں کہ دوبارہ کر دوں جے وماں مثلہ ماں مشابہ بھی نہیں سا مثلہ مرفو لفظا مضاف اچھا تو مثلہ مرفو لفظا مضاف ہا ضمیر مجرور محلن مضاف 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 مل کر مبدل منہ حی مرفو لفظا موصوب یقارب فیل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفو محلن فائل جو راجے ہے حی ان کو ہا ضمیر مجرور منصوب محلن مفعول بھی فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت موصوب صفت مل کر بدل مبدل منہ اپنے بدل کے ساتھ مل کر مستثنہ منہ اللہ حرف استثناء مملکا منصوب لفظا موصوب ابو امی یہ تینوں مضا مضافلے ہیں مالانا آپس میں مضا مضافلے مل کر مفتدہ اور ابو مضا مضافلے مل کر خبر مفتدہ خبر مل کر جملہ اسمی خبریہ ہو کر صفت موصوب صفت مل کر مستثناء مستثناء منہ اپنے مستثناء کے ساتھ مل کر ما مشابہ بھی لئے سکا اسم اور فن ناسی ثابتا فن ناسی یہ اس کے لئے کیا ہوئی خبر ہوئی تو ما مشابہ بھی لئے سا کی خبر منصوب ہوتی ہے تو ثابتا منصوب ہم نے نکالا بھئی تو یہ خبر تو ما مشابہ بھی لئے سا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا ہوا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بھئی سمجھ میں آیا بھئی اب مولانا اس یہ کلام اس کلام میں تاقید ہے کلام میں تاقید اور چار اسباب ہیں تاقید کے چار اسباب اول کیا اب مولانا ذرا شیر پہ غور کرو مطن دیکھو مولانا حیون حیون کو ہم نے کیا بنایا تھا حیون یقارب آپس میں ان کو کیا بنایا تھا تو دیکھو حیون موصوف یقارب صفت موصوف صفت کے درمیان کیا آیا ابو فصل بیل اجنبی آیا بھئی ایک سبب تاقید کا موصوف صفت کے درمیان فصل آیا دوسرا مولانا ابو امیہ ابو ابو امیہ کو ہم نے کیا بنایا تھا اور ابو کو اس کے خبر اب آپ دیکھئے یہاں مبتدہ خبر کے درمیان حیون کے ساتھ فصل آیا یہ دوسرا سبب تاقید کا تیسرا مولانا مصلحو کو حیون یقارب کے لئے کیا بنایا تھا مصلحو مبدل منہ تھا اور حیون یقارب اس کے لئے بدل تھا دیکھئے مبدل منہ اور بدل میں طویل فاصلہ آگیا مولانا فاصل تین سبب ہوئے چوتھا سبب مولانا مستثنہ منہ کیا ہے جے مصلحو حیون یقارب ہو تو ان میں ایک مبدل منہ ہے اور ایک بدل اور آپ نے پڑھا ہے مبدل منہ اور بدل میں اصل مقصود کون ہوتا ہے بدل مقصود ہوتا ہے تو دراصل یوں کہو مستثنہ منہ حیون یقارب ہو ہے جو بدل ہے وہ کیا ہے مستثنہ منہ اور آپ کلام میں بتائیے مستثنہ مقدم ہے یا مستثنہ منہ مقدم ہے بھئی مملکن یہ مقدم ہے اور حیون یقارب ہو مستثنہ منہ کیا ہے یہ ملانا چوتھا سبب ہے تاقید تو دیکھا یہ تقدیم اور تاخیر اور فصل وغیرہ کی وجہ سے کلام میں کیا آگئی تاقید آگئی چاروں اسباب کا سب کو پتا چل گیا بھئی پہلا سبب کیا حیون یقارب ہو موصول صفت کے درمیان تیسرا کیا بھئی مصول کیا تھا مبدل مہن اور حیون یقارب ہو سے بدل اور بدل اور مبدل مہن میں بھی کیا آیا اور اسی طرح چوتھا کیا تھا کہ مستثنہ کو مقدم کیا گیا ہے کس پر مستثنہ منہ پر اب یہی بات علامہ تفتہ زانی کریں گے مالانا دیکھئے لیسا بتلا دیا ما مشابہ بھی لیسا ہے لیسا کے معنی میں لیسا مثلہ فی الناس نہیں ہے اس کا کوئی مثل لوگوں کے اندر حیون یقارب ہو ملاتے جا رہے ہیں موصول صفت ملا دیا حیون یقارب ہو یقارب کا معنی کیا کیا تھا میں نے یشابہ احد یشبہ وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کوئی ایک بھی جو ان کے مشابہ ہو اشبہ یشبہ آئے گا سمجھ میں آیا باب افعال اس سے مجرد مستعمل نہیں تو کوئی ایک بھی اس کے مشابہ نہیں ہے مگر کون ہے ایک بادشاہ ہے اس مفعول کا صیغہ ہے جس کو بادشاہ دے گئی ہے ایک ایسا شخص جس کو بادشاہ دے گئی ہے یعنی ہشامن یعنی کہ وہ کون ہے وہ خلیفہ بھئی ابو ام حضی امیر کا مرجع بتلا رہے ہیں ابو ام ذالک المملکی اس بادشاہ کی ماں کا باپ ابو ابراہیم وہ باپ ہے کس کا ابراہیم الممدوحی ابراہیم پر نصب پڑھ مالا اور الممدوحی ابراہیم زبر الممدوحی پر دے بھئی کیوں شاباش یہ ابراہیم اس وقت حالت جری میں ہے مالا ہاں اس کا جر تابع ہے کس کے نصب کے اور الممدوحی اس پر اب کسر آگیا تو یہ ابراہیم کیا ہے مالا ابو حاضی امیر کا مرجع بتلایا اور حاضی امیر کیا ہے مضافن الہ تو یہ ابراہیم بھی مضافی ابو یعنی ابراہیم ممدوح کا باپ ہے بھئی ایلا یماثل احد اس بادشاہ کے کوئی ایک بھی مماثل اس میرے ممدوح کے کوئی ایک بھی مماثل نہیں ہے اللہ بن اخت مگر جی جی وہ ہشام اور وہ ہشام ہے وہ اس کے مشابہ ہے ففی فصل بین المبتدع والخبر اس کلام میں فصل آیا مبتدع اور خبر کے بیج آنی وہ کون ہے مبتدع خبر ابو امی ابو یعنی ابو امی ابو کے درمیان بالاجنبی اجنبی کے ساتھ اللذی ہوا حی جو کیا ہے حی و بین الموصوف و صفت اور موصوف صفت کے درمیان فصل آیا آنی حی یقارب ان کے درمیان فصل آیا بالاجنبی اجنبی کے ساتھ اور اللذی ہوا ابو وہ کیا لفظ ہے ابو و تقدیم المستثنہ آنی مملکا على المستثنہ من تقدیم ہے مملک کی کس پر مستثنہ من پر آنی حی یعنی حی پر و فصل کسیر بین البدل اور کسیر فصل ہے بدل کے درمیان اور بدل کون ہے وہ حی حی ہے والمبدل من مبدل من کے درمیان وہ مثل اور وہ کیا ہے مثل یہ مثل جو ہے اسم ما یہ ما کا کیا ہے اسم ہے و فی الناس خبر اور فی الناس اس کے خبر ہے مالانا وہ مملکا منصوب بھئی دیکھئے مالانا مملکا شیر میں تھا منصوب آگے مالانا آگے جب صاحب تلخیص اس کو درست کرتے ہیں تو کیسے درست کرتے ہیں اے دیکھو یہ مطن بیچ بیچ میں آیا ہے لکی نہیں لگی ہوئی یہ بھی مطن ہے آگے وہ بھی مطن ہے آگے ابو امی آتا ہے یہ بھی مطن ہے ابو یہ بھی مطن ہے ملا بھئی بھئی یقار بھئی کے بعد یہ بھی مطن ہے مالانا شیر کے فوراں اس سے آگے آرہے یہ بھی مطن ہے مالانا آگے آرہے یہ بھی مطن ہے آگے ابو امی ہی آرہے یہ بھی کیا ہے مطن ہے اور ابو یہ آرہا ہے مالانا یہ بھی کیا ہے مطن ہے تو صاحب تلخیص خود اس عبارت درست ترخیب کو درست کر رہے مالانا اور شیر کے اندر تو تھا اللہ مملک منصوب اور صاحب تلخیص نے آگے نکالا اللہ مملک مرفو بھی اللہ مملک مملک مرفو نکالا بھی مستثنہ بھی اللہ اللہ کے ساتھ جو مستثنہ آتا ہے اس کا عراب یاد ہے آپ کو بھئی بڑی مشکل بحث ہے یاد نہیں ہوتی بھئی جے ہماری ترسیب کے مطابق یاد کرنا ملانا انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بھولے گا اللہ کا جو مستثنہ آئے ملانا سب سے پہلے اس میں یہ دیکھو ملانا کہ متصلہ یا منقطع ہے بھئی بات کو صرف سمجھ لو بس متصلہ یا منقطع ہے اللہ کے ساتھ جو آئے اگر منقطع ہے اگر متصلہ پھر دیکھو کلام موجب ہے یا غیر موجب کلام موجب کس کو کہتے ہیں جس میں نفی نہیں اور استفام نہ ہو تو کلام موجب ہے یا غیر موجب اگر ملانا کلام موجب ہے پھر بھی منصوب ہوگا اگر کلام غیر موجب ہے پھر دیکھو ملانا کہ مستثنہ مستثنہ منہ پر مقدم ہے یا مقدم نہیں اگر مقدم ہے پھر بھی منصوب ہوگا ملانا اگر مقدم نہیں مؤخر ہی ہے تو پھر اس صورت میں پھر دیکھیں مستثنہ منہ مذکور ہے یا مذکور نہیں اگر مستثنہ منہ مذکور ہے تو پھر اس میں دو وجہیں پڑھنا جائز نصب بھی پڑھنا جائز اور بدل بنانا بھی جائز ہے ملانا اور اگر ملانا مستثنہ منہ مذکور نہیں تو پھر عالی حسب العوامل ہوگا عامل کے مطابق اعراب دیا جائے گا سمجھ میں آیا بھئی یہ تو نقشہ بنانا پڑتا ہے بھئی ان کو پھر نقشہ بنا کر دیکھاؤ کسی سمجھ میں آیا سب سے پہلے کیا دیکھیں گے یہ نقشہ آپ کو بنا دیں گے بھئی اس نقشے سے بلکل آسان ہے سمجھنا کہ دیکھو مستثنہ متصل ہے یا منقطے اگر منقطے ہے تو منصوب پھر دیکھو اگر متصل ہے کلام موجب ہے یا اگر موجب ہے پھر بھی منصوب اگر مالانا کلام غیر موجب ہے پھر دیکھو مستثنہ مستثنہ جگہ پر ہے تو پھر دیکھو مستثنہ منہ مذکور ہے عبارت میں یا مذکور نہیں اگر مذکور ہے تو دو وجہ پڑھنا جائز ایک وہی وجہ کیا نصف پڑھ دوسری کیا بدل بنا لو جو اس کا عراب ہے مستثنہ منہ کا وہی کس کو دے دو مستثنہ کو بھی مبدل منہ اور بدل کا عراب ایک ہوتا ہے اور اگر مستثنہ منہ عبارت میں ذکر نہیں تو پھر اس صورت میں سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھئے مالنا کیا میں نے آپ کو بتایا مستثنہ منہ اگر مستثنہ مستثنہ منہ پر مقدم ہو تو بھی کیا ہوگا وہی بات کر رہے ہیں وَمُمَلَّقًا منصوب ہے شیر کے اندر کیونکہ مقدم ہے کس پر مستثنہ اور چونکہ جو پھر انہوں نے جو ترکیب کی اس میں انہوں نے ماخر کر دیا بھئی کیا کیا ماخر کر دیا مالانا حیوی یقارب ہو جو مستثنہ منہ تھا اس کو کیا کر دیا آئی کے بعد جو عبارت نکالی بھئی انہوں نے کیا کر دیا مستثنہ پر نصب پڑھنا بھی جائز لیکن بدل بنانا اولا ہے کیا بنانا اور حیون مرفوع ہے تو مملکن کو بھی کیا پڑھ دیا مرفوع پڑھ دیا یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آئی اب بعضوں نے اس پر اشکال ذکر کیا بعض علماء کہتے ہیں جب ذوف تعلیف کو ذکر کر دیا تھا تو پھر تاقید لفظی کو ذکر کر یہ تاقید لفظی کے ذکر کی ضرورت نہیں تاقید لفظی کے ذکر کی بھئی اس لئے کہ ذوف تعلیف کیا کہا تھا کلام مشہور نحوی قانون کے خلاف ہو اور یہاں تاقید لفظی میں بھی کیا ہو رہا ہے مالانا یہ نحوی تو وہ تو اسی تاقید ذوف تعلیف میں آگیا تھا اس کو علیہ دا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی علامت افتازانی اس کو رد کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں بھئی اس کو علیہ دا ذکر کرنے کی ضرورت تھی اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ کلام میں کلام وہ تو نحوی قوانین کے مطابق لیکن اس میں چند ایسے امور جمع ہو جائیں وہ سب کے سب ہیں تو نحوی قانون کے مطابق لیکن ان کے جمع ہونے کی ویڈا سے کلام کیا ہو اس کے معنی کو سمجھنا دشوار ہو جائے یہ ممکن ہے اس لئے اس کو ذکر کرنا چاہیے قیل ذکر ضعف تعلیف یغنی انذکر تاقید اللفظی یہ کہا گیا ہے کہ ضعف تعلیف کا ذکر یہ مستغنی کر دیتا ہے کہ بے پرواہ کر دے والا ہے کس انذکر تاقید اللفظی یہ کس مالانا تاقید لفظی کے ذکر سے وفی ہی نظر اور اس میں کیا ہے اس قول میں نظر ہے علامت تصدانی فرماتے ہیں لجواز انیحصل تاقید باجتماع عدتی امور اس لئے کہ ممکن ہے کہ حاصل ہو جائے تاقید چند ایسے امور کے جمع ہونے کے ساتھ موجبت جو ثابت کرنے والے ہوں لسعوبت فهم المراد مراد کے سمجھنے کے مشکل کو یعنی وہ اس کی مشکل ہونے کو ثابت مولانا قانون نحو پر جاری مولانا سمجھ میں آیا بھئی وَبِهَادَ يَذْهَرُ فَسَادُ مَاقِيلًا اور اس سے ظاہر ہو گیا فساد اس کا وہ جو کہا گیا ہے اس قول کا اِنَّهُ لَحَاجَتَ فِي بَيَانِ تَعْقِيدِ فِي الْبَيْتِ الَا ذِكْرِ تَقْدِيمِ الْمُسْتَثْنَ عَلَى الْمُسْتَثْنَ مِنْهُ بَلَّا وَجْحَلَهُ بعضہ نے یہ کہا کہ بھئی یہ تاقید کے اسباب میں یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ مستثنہ کو مقدم کیا گیا ہے کس پر مستثنہ کیوں یہ تو ناوی قانون کے مطابق ہے بھئی کیا 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 جاتا ہے مستثنہ کو مستثنہ مِنْهُ پر تو اس کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت کہتے ہیں نہیں بھئی علامت افتادانی کہتے ہیں بھئی اس قول کا بطلان بھی اس کا فاسد ہونا بھی ظاہر ہو گیا اس لیے کہ اگرچہ یہ ہے تو کس کے مطابق ناوی قانون کے مطابق لیکن اس وقت اس کی وجہ سے کلام میں تاقید بڑھ رہی ہے تاقید بڑھ رہی ہے تو کہتے ہیں بات وہی ہے جو ہم نے کی دیکھو ہے ناوی قانون کے مطابق لیکن اس کی وجہ سے کلام میں کیا پیدا ہو رہی ہے تاقید پیدا ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے تو اس قول کا فساد بھی ظاہر ہوا جو کہا گیا کہ کوئی حاجت نہیں تھی بیان تاقید کس شیر کے اندر تاقید کے بیان میں کس چیز کے ضرورت نہیں تھی ذکر تقدیم مستثنہ علی المستثنہ منہو مستثنہ کے مستثنہ منہو پر تقدیم کی وجہ کو بل لا وجہ لہو بلکہ اس کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے اس کو تو ذکر کرنا ہی نہیں چاہیئے تھا لیانا ذالکہ جائز بھی اتفاق نحاتی اس لیے کہ یہ تو نحویوں کے اتفاق کے ساتھ جائز ہے از لای اخفا علامت تفتزانی فرماتے ہیں کہ یہ اس قول کا فساد بھی ظاہر ہوا کیونکہ یہ بات مخفی نہیں ہے کہ انہو یوجب زیادت تاقیدی کہ یہ تقدیم مستثنہ یہ ثابت کرنے والی ہے کس چیز کو زیادت تاقید کو وَهُوَ مِمَّا يَقْبُلُ الشِّدَّةَ وَزْظَعْفَ اور تاقید ان چیزوں میں سے ہے جو شدت و ضعف کو قبول کرنے والی ہے یعنی کلی مشکک ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے جیسے سفیدی ہے ایک چیز کم سفید ہے ایک چیز زیادہ سفید ہے تو یہ بھی اسی طرح ہے یہ کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو یہاں بھی اس تقدیم کی وجہ سے تاقید کیا ہو گئی زیادہ ہو گئی یہ کمی زیادتی کو قبول کرتی ہے تو یہ سبب بنا اس میں زیادتی کا بھئی چلی مولانا ہدا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام اب آپ کیا کہہ رہے تھے چھوٹی دے دیں عجیب طالبی میں چھوٹی دے رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں چھوٹی نہیں اچھا حضرت شیخ صاحب کے کوئی بات ہے اللہ حضرت شیخ صاحب کی بڑی عجیب شخصیت تھی آپ نے دیکھا ہوتا تو پیر پتہ بھی چلتا کچھ بھی آپ نے ان کو دیکھا ہی نہیں ان کا علم تو تھا یہ علم تو بتلاتا ہے کہ یہ سب سے الگ ہیں علم سے خود ہی پتہ چل جاتے ہیں ان کی شکل اور صورت بھی آپ دیکھ لیتے تو آپ کہتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں آم آدمی دنیا دار آدمی جو حلا عوام بھی ان کو دیکھ لیتے تھے تو ان پہ روب داری ہو جاتا تھا خود بخود حضرت شیخ کے شاگرد نے ایک واقعہ سنایا وفات کے سارے واقعات ہمیں والد صاحب خود تو کبھی کوئی ذکر نہیں کرتے تھے ان کا جلال اتنا زیادہ تھا تو اور یہ نہیں کہ جلال صرف باہر تھا گھر میں بھی اسی طرح جلال بڑی جلالی طویعت کسی کو کوئی صورت بے عدوی ہو جائے تو کبھی نہیں معاف کرتے ایسا ڈانٹتے تھے کہ ساری عمر دوبارہ وہ غلطی نہیں ہوتی تھی آدمی جو شاگرد تھے پڑھنے آتے تھے کہتے ہیں ہم نے آٹھ آٹھ سال سات سال دوسری جگہ پر پڑھا دس دس سال پڑھا حضرت شیخ کے پاس آ کر ایک سال پڑھا ہم نے وہ وہ چیزیں اور عدب وہ وہ چیزیں معلوم ہو گئیں عدب معلوم ہوا کہ عدب کس چیز کا نام ہے کہ ہمیں سات آٹھ سالوں میں دس سالوں میں بھی ان کا پتہ نہیں چلا تو ان کی شکل اور صورت بھی ایسی تھی کہ دیکھتے ہی پتہ چلتا تھا یہی زمانے کا انسان نہیں ہے تو وہ شاگرد بتا رہے ہیں ایک مرتبہ میں جمعہ کی نماز میں تھا تو حضرت شیخ صاحب کی عادت تھی بھئی جمعہ کی نماز کے بعد وہیں نوافل وغیرہ سنتیں پڑھتے پھر نوافل پڑھتے رہتے بڑی دیر تک تقریباً مسجد بلکل خالی ہو جاتی پھر اس کے بعد وہ نکل کر آتے تھے تو کہتے ہیں اسی طرح ایک دن میں کھڑا ہوا تھا بھی حضرت شیخ صاحب سامنے سہن کے دن میں اگلے حصے میں نوافل میں مشغول ہیں اور سہن کے وست میں چھ ساتھ کالیچ کے لڑکے کھڑے ہیں نوجوان آپس میں گف شپ لگا رہے ہیں بھئی نماز ہو چکی ہے لوگ جا چکے ہیں بڑے زور و شور سے ان کی بہت جاری ہے باتیں ہو رہی ہیں تو حضرت شیخ صاحب نفل ختم کیے اٹھے اپنا مسلحہ اٹھایا اور چل پڑے تو ان کے قریب سے گزر رہے تھے ابھی تو ابھی اگر کچھ فاصلے بھی رہی ہیں ان تک پہنچے نہیں تو ان کی ایک دو کی نظر پڑ گئے وہ ان کی طرف دیکھنے لگے پھر سارے ان کی طرف دیکھنے لگ پڑے وہ جتنے کھڑے ہوئے تھے تو باتیں ساتھیں سب بھول گئے ختم گئے اب ان کو دیکھ رہے ہیں حضرت شیخ صاحب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے چل رہے ہیں آہم آرام سے گئے مسجد کے دروازے تک پہنچے جوتے پہنے اور وہ باہر چلے گئے گھر کی طرف اور کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ جو ہیں انہوں نے باتیں ختم کر دی ہیں اور ساتھ ساتھ دیکھتے جا رہے ہیں مڑتے جا رہے ہیں جیدر کو وہ جا رہے ہیں یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے میں بڑا حیران وہ یہ کہاں میں قریب وہ بھئی کیا بات ہے خیریت ہے آپ دیکھ رہے ہیں حضرت شیف کہتے ہیں وہ ایسے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجوں میں جواب دیتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ یہ شخص اس زمانے کا تو نہیں لگتا اس زمانے کا یہ شخص نہیں لگتا ایسی حسین اور جمیل شکل اور صورت اور ایسی حضرت مولانا تارک جمیل صاحب کی ملاقات ہوئی کہنے لگے بعد میں ملاقات کے بعد کسی کو کہا بھئی کہ یہ تو اس زمانے کا آدمی نہیں لگتا یہ تو یوں لگتا کوئی وہ قدیم زمانے کا صحابہ وغیرہ کے زمانے کا کوئی شخص ہے کوئی روح تھی جو پیچھے رہ گئی تھی جس کو اللہ نے آج انسان کی شکل میں بھیج دیا آجیب جلال تھا بے عدوی کسی کے نہیں یہاں کوئیت کا وزیر آیا تھا کوئیت دنیا کا مدیر ترین ملک ہے اس کا وزیر آیا ہوا ہے تو اس کا بڑا استقبال ہوا پروگرام ہوا اس کی دعوت وغیرہ ہوئی اور پھر وہ والی صاحب سے بھی ملاقات ان کو بھی بلوایا ان سے ملاقات ہوئی اب آپ سی گھر آ رہے ہیں وہ وزیر ساتھ چال رہا ہے باتیں کرتا ہو کوئی عارب تھا چلتے چلتے راستے میں اس نے پتہ نہیں کیا بات کی کوئی بیادلی والی ذرا سی بات کی حضرت شیخ صاحب وہاں ہی پر سخت اس سے اس کو ایسا زبردست ڈانٹ دیا ایسا لیکن بارال وہ بیادلی بلکل برداشت نہیں کرتے تھے وفات کے بعد مولانا جمشی صاحب فرمانے لگے کہ لوگ سمجھتے کہ یہ پتھان تھے وہ اس سے جلالی ذرا تھے کہتے نہیں بات یہ نہیں بات یہ تھی کہ اصل میں بیادلی ان سے برداشت ہی نہیں ہوتی تھی ان کی طبیعت ہی ایسی جوز ہیں ایک محمد ہے ایک موسیٰ ہے تو دونوں کی صفات اللہ نے ظاہر فرما دی موسیٰ بیادلی جلالی طبیعت والے تھے ہاں وہ ایک مرتبہ مسجد کے نماز کے بعد دیر سے نکلتے بھئی تو نماز پڑھ کے نکلے مسجد لوگ نکل چکے ہیں ادھر باہر جو ہے تاہر القادری آیا اور پوجیروں سے اترا گن مین وغیرہ ساتھ ہیں اور بڑے اس نے کپڑے وغیرہ پینے میں جوتے اور بڑا تو کھڑا ہو ہے باہر طلبہ کی تو عادت ہے کوئی چیز نظر آ جائے بس گھیر لیا سب نے سارے کھڑے تماشا کر رہے دی خلائی مخلوق کوئی آئی ہوئی ہے تو مولانا عبد الرحمان صاحب بھی نکلے تو طائر القادری ان سے ملا تو باتیں ہو رہے تو حضرت شیخ صاحب مسجد سے آہستہ آہستہ نکلے جوتے پہنے آرام آرام سے آئے تو مجمع بڑا لگا وے خیر وہ آرام سے پاس سے گزرنے لگے تو مولانا عبد الرحمان صاحب نے فرمایا کہ حضرت یہ پروفیسر ڈاکٹر اللہ مر تاہر القادری صاحب آئے ہوئے ہیں تو مولانا نے آج جملہ ارشاد فرمایا یوں اس کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا اس کے موہ سے تو مجھے شرک کی بدبو آرہی ہے اور پھر نیچے جھکے اور جوتا اتار لیا جوتا اتار لیا زوردار جوتا پون سے نکل گیا وہ پیچھے کئی قدم پیچھے کو گرتے گرتے بچا چلا گیا اور مولانا عبد الرحمام صاحب نے شیف صاحب ایک ہاتھ پکڑ لیا ایک ہاتھ سے بس اور دوسرے ہاتھ سے تار القادری کو اشارہ کریں اور پیچھے ہوتے تو وہ گنمین وغیرہ بھی ساتھ کھڑے وہ آگے ہوا پھر اس نے جوتا اور ٹوپی اٹھائی علامہ صاحب کو دی علامہ صاحب نے پینی اور بڑے غصے میں جیب اپنی پجارہ میں بیٹھے اور سیدھے نکل گئے وہ دن اور آج کا دن کبھی جامعہ میں اسے دن عجیب باتیں ہیں وہ جو ہم قدیم زمانے میں کبھی سنتے تھے علامہ کی وہ سننے میں آتی ہیں نواز شریف آیا تھا یہاں وزیر آزم تھا تو وزیر آزم تھا تو نماز کے بعد باہر کھڑا ہوا غالبا کسی کا جنازہ تھا جنازے میں شرکت کے لئے وہ آیا تھا اور وزیر آزم ہے تو دروازے میں کھڑا ہے تو اور لوگ بھی کھڑے ہیں مولانا عبد الرحمن صاحب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں تو والی صاحب اسی طرح آرام سے مسجد سے نکلے آخر میں پاس سے گزرنے لگے مولانا عبد الرحمن صاحب نے فرمایا کہ حضرت یہ ہمارے وزیر آزم صاحب ہیں والی صاحب نے نواز شریف کی طرف دیکھا بھی نہیں اور مولانا عبد الرحمن صاحب کی طرف دیکھا اور فرما تو میں کیا کروں ہم بھی بادشاہ ہیں یہ کہا اور سیدھے چلے گئے اسی طرح نواز شریف ایک اور مرتبہ آیا تھا جب کہ غالباً وہ وزیر آزم تھا اور اس کا بھائی وزیر آل آل تو وہ آئے تھے صرف یہاں علماء سے ملاقات کے لئے دروازے میں کھڑے مسجد کے علماء سے مل رہے ہیں والد صاحب آئے تو کھڑے میں تو والد صاحب آئیستہ اتر کر پاس سے گزر نے لگے تو کہا گیا ان سے کہ حضرت یہ ہمارے وزیر آلہ اور وزیر آزم ہیں دعا کے لیے آئے ہیں دعا چاہتے ہیں ان دن انہوں نے غالباً سود کے خلاف رٹ کی ہوئی تھی سود کا مسئلہ چل رہا تھا بڑا خوارات میں آرہا تھا دعا کے لیے آئے ہیں ایک دم کھڑے ہوئے بڑے غصے سے دیکھا میں اس کے لیے دعا کروں جس نے سارے ملک میں سود کو پھیلا دیا بہت غصے سے یہ کہا اور پھر سیدھے ہوئے اور چل پڑے نواز شریف تیزی سے دو تین قدم آگے ہوا اور کا حاضرت غلطی ہوئے معاف فرما دیں تو وارثہ اک دم رکھے پیچھے کو مڑے دیکھا اور بڑے تنزی اور غصے والے لہجے میں کہا اچھا اب معافی بھی مانگتے ہو اور پھر واپس مڑے اور سیدھے چلے گئے دعا پھر بھی نہیں کی اس کے دی یعنی عجیب شخصہ وہ جو ہم سنتے تھے ہمارے علماء بادشاہ ان سے ڈرہ کرتے تھے بھئی بلکل بیعینی ہی وہ حالت اور علمی حیثیت بھئی ہاں وہ کافی انہوں نے حاصل محصول کی بحث آپ نے پڑھی ہوگی بھئی جامی کی اندر بڑی مشکل بحث ہے بڑے بڑے علماء سے وہ اس کو حل کرنا بڑے بڑے علماء مشکل سمجھتے ہیں صحیح طریق تو والی صاحب جب فراغت کے بعد پڑھانا شروع کیا تو پہلی کتاب یہی حاصل محصول کی شرع لکھی بھئی آج بھی اب موجود ہے کہ نظر سانی وارہ کی تقریبا وہ حاصل محصول کوئی ایک صفحہ بنتا ہے تو اس کی شرع ہے تقریبا ساڑھے چار سو صفحے کہتے ہیں ابتدائی زمانہ تھا تو میں ٹرین میں مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی رحمت ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو کچھ اور علماء کوئٹہ وغیرہ کے علماء بھی موجود تھے تو میں نے یہ کتاب کچھ حرصہ وچھپ کیا تھی میں نے ایک نصطاق کوئٹہ کے عالم دین تھے بوڑے تھے ان کو ایک کتاب یہ حدیعہ میں دی کہ یہ میری طرف سے آپ حدیعہ رکھ انہوں نے کتاب اٹھائی بیٹھ گئے پڑھنا شروع کی ابھی ایک ڈیرڈ صفحہ ہی دیکھا تھا کہ اٹھے اور جر سے دس روپے نکالے اور مجھے انعام کے طور پر دی دس روپے بھی اس زمانے میں بڑی دولت تھی دس روپے مجھے دی مفتی محمود صاحب ہنسنے لگے اور فرمایا کیا ہوا ابھی آپ نے ایک صفحہ نہیں دیکھا اور آپ دس روپے اتنی بڑی رقم انعام میں دے رہے ہیں انہوں نے کہا میں چالیس سال سے شرح جامی پڑھا رہا ہوں چالیس سال سے کتنی تحقیقات ہوں گی ان کی اور اس کتاب کے پہلے صفحے پر جو بات لکھی ہے وہ مجھے معلوم نہیں تھی آج مجھے پتہ چلی تو ان کی شخصیت بڑی عجیب تھی بڑی عجیب شخصیت جہاں جاتے تھے ان کو میں نے بتایا نا ان کی شکل اور صورت ایسی عجیب ایسی باروب اور ایسی جو اللہ والا ہو جاتا ہے ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے اس کی عملی مثال ہمارے سامنے آتی تھی ہر شخص تابع ہو جاتا تھا خود بخود تابع ہو جاتا تھا دیکھتے ہی بڑے بڑے خق اور عجیب وارد صاحب شہانہ مزاج تھا صرف جاہ جلال نہیں تھا ان کا بلکہ شہانہ جاہ جلال تھا بھئی بادشاہ کی طرح رہتے تسامح کرتے اکثر کچھ چیزوں میں یوں کر دیتے جیسے میں نے دیکھا ہی نہیں ہم چھوٹے تھے کبھی شرارت کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں آگئے تو کوئی عام شرارت وغیرہ مطلب ہوتی تو بس یوں کر دیتے تسامح جیسے میں نے دیکھا ہی نہیں سی دے نکل جاتے ہاں کوئی ایسی بات ہوتی جس کا سمجھانا ضروری ہوتا پھر ڈانٹ تے تھے بھئی اسی لئے تسامح کرنا چاہئیے بھئی ہر بات کے پیچھے پڑھنا یہ درست نہیں حضرت مولانا درخواستی سا بیمار تھے ایک مرتب حضرت شیخ کے جاہ جلال سے یوں محلوم ہوتا تھا لوگ سمجھتے تھے شاید ان میں بڑا تقبر ہے باتیں بھی سنتے تھے لوگ کچھ کہتا کیونکہ مخالفین تو ہر ایک ہوتے ہیں بھئی آپ جانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ تھے بھئی ان کتنے جتنے بڑے تھے مخالفین زیادہ مخالفین کہتے تھے دیکھا کتنا تقبر ہے لیکن جب بڑھوں کے سامنے آتے ہمیں پھر پتا ہوتا چلتا پھر اندازہ ہوتا اس شخص میں کتنی آجزی ہے کتنی آجزی ہے کہ بیان سے باہر ہے حضرت مولانا خان محمد صاحب گھر میں تشریف لائک مرتبہ اور باتیں ہوتی رہیں بیٹھے رہے جب جانے لگے والد صاحب آگے ہوئے تیزی سے اور حضرت کبھی بڑا عالم ہو وہ ایک دوسرے کون کرتا ہے بھائی وہ بھی شیخ الحدیث ہیں اور امام دنیا وہ آگے ہوئے جوتے سیدھے کر دی کتنی آجزی کی اور پھر مولانا خان محمد صاحب نے بھی عجیب جملہ ارشاد فرمایا ایک دم جوتے پہنے لگے والد صاحب نے اسی طرح ایک مرتبہ مولانا عبداللہ درخاص صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ بیمار ہوئے میو ہسپتال میں داخل تھے تو وہاں انہوں نے کسی طالب علم کو بھیجا والد صاحب کو بلوانے کے لئے ان کو بلا کر رہا تو اس نے آجزی کا حالت آپ دیکھیں بار بار کہتے ہیں پوچھ رہے ہیں کیا واقعی حضرت درخاص صاحب نے مجھے بلایا بھئی کیا میرا نام لے کر بلایا انہوں نے اتنی خوشیج کے بیان سے باہر پھر چل گئے ملنے گئے ماں حضرت درخاص صاحب کے پاس بیٹھے بھئی وہ بستر پر لیٹے ہوئے ہسپتار میں یہ ساتھ ہی بستر پر بیٹھے حضرت کا ہاتھ تھاما ہوا اور باتیں ہو رہے ہیں باتوں باتوں میں بہت خوشی میں تھے کہ حضرت درخاص صاحب نے مجھے بلوایا تو فرمانے لگے کہ حضرت آپ کو ایک عجیب واقعہ آج سنا ہوں میں نے کبھی آج تک کسی کو نہیں سنایا اور پھر فرمانے لگے کہ جب میں پہلی مرتبہ حج کے لئے گیا جب میں پہلی مرتبہ حج کے لئے گیا تو کسی طرح کوشش کرتے کرتے میں میدان بدر تک پہنچ گیا میدان بدر تو بہت دور ہے شہر سے باہر میں میدان بدر تک لگے ہیں اس میدان اور یہ فرماتے فرماتے رکھت آنسو بہرے رو رہے اور پھر فرمانے لگے کہ حضرت خدا گواہ ہے اس وقت جب میں نے یہ دعا کی وہاں کے ایک ایک پتھر نے مجھے پکار پکار کر کہا کہ مجھ پر حضور صلی اللہ علیہ سلم کے پاؤں لگے ہیں مجھ پر پاؤں لگے ہیں بس کافی ہیں بھئی اور حضرت شیخ صاحب بے عج جو تھے وہ یہ آخر میں تیر علیہ الدین صاحب ہوتے تھے شیخ پورا میں جو سنب 93 میں انتقال ہوا آخر میں ان سے بیعت تھے آخر اس سے پہلے کسی اور سے بیعت تھے ان کا انتقال ہوا اس سے پہلے حضر مانا شمس اللہ کا پانی رحم اللہ وغیرہ ان کئیوں سے بیعت تھے جن انتقال ہوتا لیکن خود وہ بیعت وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا کوئی خلیفہ ان کا نہیں فرماتے تھے بھئی مارا کام یہ تدریس و تعلیف ہے تو دوسرے کام کے لیے وقت نکال مشکل اگر وہ شروع کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے وقت نکال مشکل ہے خلیفہ وغیرہ کسی بعض بعض کہتے ہیں ہم تعویزات ان سے سیکھ ہیں بھئی کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا تھا تعویزات کہا سے سیکھ لیا لوگ بھی عجیب ہیں تو پھر علاودین صاحب ان کو دیکھتے ہی ان سے والے صاحب کی پہلی ملاقات سوئی مولانا انہوں نے آتھ ورن محسوس وہ انوارات ان کے محسوس کر لیے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں عام پیر نہیں فورا ان سے بیعت ہو گئے ساتھ ایک شاگر تھا اس کو بھی کہا فورا بیعت ہو جاؤ ان سے وہ عالم نہیں تھی لیکن انہوں نے بڑی دین کی خاطر مشقتیں برداشت کی تھی بہت دولت مند خاندان سے تعلق تھا لیکن دین کی خاطر سب کچھ ٹھکرا دیا بھئی ساری چیزیں چھوڑ دی اور ان کی حال یہ اور عوام تو کشف وغیرہ کو دیکھتے ہیں کرامات دیکھتے ہیں اس کے بغیر مانتے ہی نہیں پیر تو ان کی کشف و کرامت کبھی یہ حال تھا کہ والی صاحب کبھی ان کو ملنے جایا کرتے تھے والی صاحب ادھر گھر سے نکلتے بغیر اطلاق کس دن جائیں گے کوئی پتہ نہیں جس دن فرصت ہوگی کبھی چلے جاتے مہینے میں کبھی جس دن گھر سے نکلتے اس دن وہ اپنے ساتھ تکیہ لگوا دیتے جگہ بنوا دیتے کہ حضرت شیخ گھر سے چل پڑھیں وہ پہنچنے والے ان کے لئے جگہ بناؤ جگہ بناؤ اور جگہ بناؤ اور وہ اتنے بڑے ولی تھے ان کا اپریشن ہونے لگا گردے کا یا کس چیز کا اپریشن تھا اپریشن تھا تو ان کے ڈاکٹر بڑے بڑے مورید انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کا اپریشن کرتے سارا انتظام کر راضی نہیں ہوتے تھے بڑی مشکل سے ان کو تیار کیا تیار کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ اپریشن کیلئے جب آئے تو فرمایا کہ حضرت ہم نے سارا انتظام کر دیا اور یہ خون وغیرہ کبھی ہم نے بندوبست کر دیا آپ کے لئے اگر خون کی زورت تیش ہے اپریشن انہوں نے عجیب بات کی بزرگوں کی نظر کہاں ہوتی ہے کہتے ہیں دیکھو بھئی یہ خون مجھے نہ لگانا میں نے اپنے اس خون کی حرام سے بڑی حفاظت کی ہے تو یہ پتہ نہیں کس کا تم خون مجھے لگاؤگے تو یہ خون مجھے نہ لگانا چنانچہ اجازت نہیں دی خون لگانے کی کسی کو دری خون má بھائی آج ہی سارے واقعات سننے یہ کس نے بھائی یہ کیا لکھا ہے مجھے تو نہیں سامنی یہ تو لگتا ہے کوئی مختصر علمانی کا ماہر بیٹھا ہوا ہے بلاغت کے ساتھ اس نے کلام کیا ہے ہر لفظ میں فے لے کر آیا یہ پتہ نہیں کونسی سناعت ہے تعویزات نے ان کی اللہ نے بڑا اثر رکھا تھا جو آتا اس کا کام ہو جاتا ہے جس کو ڈانٹتے تھے اس کا بھی کام ہو جاتا ہے کئی لوگوں نے ہمیں وفات کے بعد بتلایا کہ ہم آتے صرف اس لیے تھے جان بوجھ کر کوئی غلطی کرتے وہ ہمیں سخت ڈانٹ دیتے تھے اگلے دن ہمارا کام ہو جاتا ہے عجیب بات ہے اور یہ بات میں نے ایک شخص کو سنائی وہ حیرت سے اتنا حیران ہو گیا میں نے اس کو کہا کہ بھائی بعض لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم آتے اس لیے تھے تاکہ ہم کوئی بے عدوی والا کام ہم سے اور یہ ہمیں ڈانٹ دیں بس ڈانٹ دے تھے اور ہمارا کام ہو جاتا تھا وہ شخص میری بات سن رہا تھا وہ ایک دم حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا کہتا ہے یہ تو پھر میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے کہتا ہے ہم آئے تھے حضرت شیخ صاحب کے پاس اور کسی باستے وغیرہ تعلق بھی تھا تو آئے تو ہم نے ذکر کیا کہ حضرت ہمارا ایک مدرسہ ہے اس مدرسہ بنات کا مدرسہ بنایا اس میں ہم نے ایک استانی کو رکھا اب وہ استانی اس مدرسے پر قبضہ کر رہی ہے نکلتی نہیں ہے قبضہ کر لیا اس نے آپ کوئی ہمیں ایسا تعویز دیں کہ وہ وہاں سے چلے رہے جان چھوٹے ہمارے اس میں تو پورا قبضہ کر لیا تو حضرت شیخ صاحب کو یہ آ کر کہا تو انہوں نے ہمیں بڑا سخت ڈانٹ دیا کہ جو بھئی ایسا تعویز میں نہیں دیتا میں کیوں ایسا تعویز دوں کہ وہ نکل جائے وہاں سے تو اس میں کسی کا نقصان تھا اس میں اس قسم کا تعویز وہ کبھی نہیں دیتے تھے جس میں کسی کا ذرہ برابر بھی نقصان تھے تو کہتے ہیں میں ایسا تعویز نہیں دیتا تو بہت سخت ہمیں ڈانٹ کے نکال دیا ہم پریشان واپس آگئے کہ لو جی ہمارے تعویز ہی نہیں دیا اور کہتے ہیں اب مجھے یاد آرہا ہے کہ انہوں نے جو ہمیں ڈانٹا تھا واقعی دوسرے دن وہ استانی خود ہی چھوڑ کر چلی گئی تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے تعویز نہیں دیا ہمارا کام نہیں ہوا تو آج آپ سمجھ میں آئی جب آپ نے بات بتائی کہ دوسرے دن خود ہی چھوڑ کر چلی گئی تو آجیب ان کی باتیں بھی آجیب وہ خود بھی بڑے آجیب تھے تو تعویزات میں بڑا اثر تھا بہت مجھے کیا کریں ڈیوی مختلف جگہوں پر پڑھیں بھئی سب صبح سرحد میں رابعہ خامسہ رابعہ خامسہ پھر میں خرم حقانیہ سے کیا مولانا عبدالحق صاحب ہوتے تھے وہاں اور رابعہ خامسہ میں کہتے ہیں وہاں جب بزم ہوا کرتی تھی طلبہ کی تو وہ شہر شیخ رابعہ خامسہ میں تھے تو اس وقت وہ عربی کے اندر تقریر کیا کرتے تھے طالب علمی میں اور اس زمانے میں عربی کے اشعار بھی کہا کرتے تھے رابعہ خامسہ اور جو بند سے بڑے بڑے علماء آئے بڑے بڑے مولانا مولانا حسین احمد مدنی رحم اللہ وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے علماء آئے دارلوم حقانیہ میں بہت بڑا جلسہ ہوا تو وہاں پر پھر حضرت شیخ صاحب سے کہا انہوں نے مدد سے والوں نے کہ ان کے آنے پر کوئی استقبال کے طور پر کچھ اشعار آپ ہمیں لکھ کر دیں جو ہم پھر پڑیں گے چنانچہ انہوں نے لکھ کر دی اشعار اور پھر وہ مجلس کے اندر پڑے گئے سبقوں کے بعد وہ چلے جاتے جنگل میں جنگل میں ایک جگہ کوئی تھی کوئی دریاء وغیرہ کے پاس وہاں تقرار کیا کرتے تھے دن رات وہاں سبق یاد کیا کرتے تھے دن رات بس نماز کے لئے آئے پھر چلے گئے دن رات خود ایک جگہ انہوں نے کاپی میں ان کے لکھا ہوا دیکھا جس کو غالباً پھر انہوں نے کاٹ کر ختم بھی کیا تھا کچھ چند دفع سمجھ میں آئے لکھا ہوا تھا کہ طالب علمی کے زمانے میں میرے پاس ایک روپیہ نہیں ہوتا تھا ایک پیسہ نہیں ہوتا تھا اتنی غربت تھی اتنی غربت تھی کہ بیان سے باہر ہے بھئی بیان سے باہر نہ کوئی کھانے کی چیز نہ کوئی صحیح پہننے کی چیز نہ کوئی اور کچھ بھی نہیں ہوتا میرے پاس اور اتنی تکلیف تھی بھئی لیکن فرماتے تھے چائے کا میں بڑا شوقین تھا چائے ضرور پیتا تھا لیکن یہ آپ والی چائے نہیں آلہ قسم کی بھئی بنی ہوئی دودھ ہے کہتے ہیں کہ میں پتی کچھ لے لیتا حاصل کر لیتا پھر اس سے چائے بناتا تھا دودھ نہیں ہوتا تھا چینی بھی نہیں ہوتی تھی ویسی چائے پیتا تھا پانی میں اُبال لی پتی اور پھر جب چائے بنا لیتا اس پتی کو نکال کر دھوپ میں خوش کر لیتا پھر رکھ لیتا پھر دوبارہ جب بناتا اس سے پھر چائے بنا لیتا پھر چائے بنا کر اس کو پھر خوش کر لیتا کئی کئی مرتبہ ایک پتی کو میں استعمال کرتا تھا اندازہ لگائیں یہ کیسی حالت ہوگی کیا آج کے کوئی صالح علم ایسا آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے اتنی غربت اتنی غربت جتنا بھی غریب ہو کم اکم ایسا لیکن کہتے تھے اتنی غربت کے باوجود کبھی خلوت میں بھی شکوہ نہیں آیا کہ اے اللہ تو نے مجھے اتنا غریب کیوں بنایا کبھی خلوت میں بھی شکایت نہیں آئی زبان اور کہتے ہیں جتنی حالات تھے معلوم ہوا یہ سب میرے علم کی تحصیل میں کیا تھے معاون تھے اور مددگار تھے بھئی اللہ خود ایسے اسباب بنا رہا تھا کہ دنیا میں کسی کو نہ اپنا دوست بنایا نہ دوست بناو نہ کسی کو اپنا ساتھی بناو نہ کسی اور کی طرف توجہ کرو بس پھر میری توجہ کامل توجہ میں کس کی طرف کرتا تھا علم کی طرف دیکھا مانونا علم میں جو محنت کرتا ہے یہ علم اس کو اٹھا کر بڑی بلندی تک لے جاتا ہے بشرتے کہ محنت کی جائے اخلاص کے ساتھ اور کوشش کی سمجھ میں آیا تو آپ لوگ بھی محنت کریں کوشش کریں یہ نہیں ہو سکتا کوشش کبھی آپ کی ضائع چلی جائے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا محنت کا پھارا دیر سے ملے لیکن ملے گا ضرور اللہ دیتے ضرور ہیں جیسے انسان کے ارادہ ہو امید ہو اس کے مطابق اللہ دیتے ضرور ہیں چاہے کبھی کچھ دیر ہی کیوں نہ ہو جائے اور آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے دعا کرو بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلائے اور ہمیں بھی اسی طرح علم و عمل کی دولت سے ملہ مال فرمائے اگلا سبق نہیں ہے آپ کا چلو بھئی بہت کرتے ہیں باقی پھر کبھی انشاءاللہ کچھ سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ ابھی ہی کر سبق میں وہ چائے کے کبھی کبھی بھئی سبق میں بھی چائے منگوا لیتے دورہ حدیث کے اندر سبق ہوتا کسی طالب علم کو گھر بیشتے وہ چائے لے آتا بھئی ایک مرتبہ چائے منگوائی ایک کپ میں ڈالی کپ میں ڈال کر حضرت کو دی کبھی مزاق میں بھی فرماتے طالب علم چائے ایک کپ ہوئی تو پکڑتے ہاتھ میں اور پھر فرماتے کہ ہنستے ہوئے کہتے بھئی آپ لوگ تو چائے نہیں پییں گے بھئی تم سب کو نہیں بھئی چائے تھوڑی ہے سب کو تو نہیں پوری ہو سکتی عجیب ان کا عجیب انداز تھا وہ بیان نہیں ہو سکتا وہ جنہوں نے دیکھا وہ دیکھنے سے صرف تعلق رکھتا تھا اور ایک مرتبہ چائے آئی اس سے ایک گھونٹ انہوں نے پیا بھئی ایک گھونٹ کپ سے پی کر پھر تالب علم کو دی دو بھئی یہ سب کو پیلا دو بھئی چنانچہ دھائی سو کے تین سو کے قرید تعلق علم وہ چائے کے کپ دیا بھئی ایک کو وہ ہر ایک 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 گھونٹ اس میں سے چائے پیتا جا رہا ہے بھئی بس تو شرارتی تھے وہ دو دو تین تین گھونٹ پی لے تھے وہ تعلق علم بتلاتا ہے کہ دھائی سو تعلق علموں تک وہ کپ آخر تک چلا لیکن وہ چائے ختم نہیں ہوئی بھئی بھئی